سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات آز ہوگی چیف جسٹس کی سبراہی میں آٹھ شکنی لارزر بینچ سوا بارہ بجے سمات کرے گا جسٹس ایجاز علیہ السن جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی بینچ میں شامل سپریم کورٹ قانون کو بعد نظر میں عدالتی معاملات میں مداخت قرار دے چکی تحریک انصاف نے نئے قانون کو کل ادم قرار دینے کی استداء کر رکھی ہے پروجہ کے بعد یہ کم جون سے ٹوٹل اس میں جو کمی پچھلی دفعہ بارہ روپے اور آج آٹھ روپے کی مزید کمی کے ساتھ یہ بیس روپے کی ٹوٹل کمی ہو گئی جو لائٹ ڈیزل آئل ہے اس میں بھی بارہ روپے کمی کی گئی تھی اور آج مزید اس میں پانچ روپے کمی کی جا رہی یہ اگلے پندہ دن کے لیے نئی قیمت ہے وہ ایک سو سنتالیس پہ پرسٹ پیسے ہوگی جو کیرسین آئل ہے وہ آل ریڈی ایک سو چونسٹھ روپے سات پیسے ہے اور اس میں بارہ روپے پچھلی دفعہ کمی کی گئی تھی اس میں کوئی ردو پدل نہیں ہے ڈیزل میں جو دوبارہ یا مزید جو کمی کی جاری آج سے وہ پانچ روپے ہے جو لائٹ ڈیزل آئل میں کی جاری وہ پانچ روپے فی لیٹر ہے اور جو کیرسین آئل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی مہنگا اس سے مارے عوام کے لیے خوشخبری پٹولی مسوات کی قیمتوں کو ریورس گیر لگیا پٹول آٹھ روپے سستہ دو سو باسٹھ روپے لیٹر ہو گیا ڈیزل کے قیمت پانچ روپے کمی کے بعد دو سو ترے پن روپے ہو گئی لائٹ ڈیزل بھی پانچ روپے فی لیٹر سستہ ایک سو باون روپے سے کم ہو کر ایک سو سنتالیس روپے فی لیٹر ملے گا وزیر خزانہ اس حال دانے پٹولی مسوات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا وزیراعظم کا بجٹ کی تیاری کی مونٹرنگ خود کرنے کا فیصلہ شاہباز شریف نے بجٹ اور معیشت سے متعلق اہم اجلاس حاج بلالیا کامینار کان کی نئے ترقیاتی منصوبے پر کٹ لگا کر مہنگائی ریلیف پیکج بڑھانے کی سفارش سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ کیا جائے زراد ورامداد میں اضافہ اور ٹیکسس کے حالے سے بھی کامیٹی کی سفارشات تیار لاہور کا بلاول ہاؤس سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا آصفری زرداری سے پچیس اہم شخصیات کے مراقع باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولت اختیار کر دی سابی کیمنے کتب فریق قریجہ رئیس اکمل وارن سردار شمشیر مزاری شامل سید قاسب علی شمسی فریحہ بطول عبدالعزیز کلانگ رسول بکش جتوئی بھی جیالے بن گئے پیر جعفر مزمر سردار اللہ وسایہ محمد علمدار عباس قریجہ شامل سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کہتے ہیں کسی سیاس جماعت میں اسکر ونگ نہیں ہونا چاہے تحریک انصاف کے وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری سابق ایمن ابراہیم خان نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنی کہا کہ ملکی تنصبات اور امارات کا نقصان کیا گیا وقتی طور پر سیاست چھوڑے ہیں سہت نے اجازت دی تو دوبارہ سیاست میں شامل ہو گئے ون نینٹی ملین پاؤنڈ سکیم کہلیں القادر ٹرسٹ کیس کہلیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آج اگر ہم اس کو آج کا ریٹ لگائیں تو وہ تقریباً ستر ارب روپیہ بنتا ہے آج کے حساب سے اور بڑی چلاکی سے بیچ میں کر کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کو مل گیا ہے پاکستان میں آ گیا ہے پاکستان کو تو ملا کوئی نہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکرپشن کی کہیں مثال نہیں ملتی سابق حکومت نے برطانیہ میں جھوٹ بتا کر رقم وصول کی ریاست پاکستان سے رقم چھین کر کسی اور کے حوالے کر دی برطانیہ کو پتا ہوتا کہ رقم اس سے منتقل ہوگی تو دیتے ہی نہیں یہ کیس چند منٹ سے زیادہ کی سماک کا نہیں عرفان قادر نے سارا کچھا چٹھا کھول دیا بولے ججز سمیت قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی اپنانا شہدہ نے بے مثال قربانیوں سے وطن پاک کو ناقابل تسخیر بنایا شہدہ پاکستان کے لوائکین نو مئی کے واقعات پر افسر دا کیپٹن سلمان سربش شہید کے والد کہتے ہیں کہ اپنے شہیدوں کی تقریم نہ کرنے والی قومیں تاریخ کے اور آخ میں گم ہو جاتی ہیں کہ پر ناکاس حافظہ وربانی شہید کی والدہ شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی پر غم ستا سانہہ نو مئی میں ملاوث تین سو خواتین میں سے چالیس گرفتار ہوئیں انتیس زمانت پر رہا ہو چکی سترہ خواتین شناک پریٹ کے لیے جیر میں ہیں نگران وزیر اطلاعات آمیر میر نے تفصیل بتا دی کہتے ہیں کہ خواتین کی شناک پریٹ سے پہلے ملاقات ممکن نہیں قانون کے مطابق کسی سے زیادتی ہوگی نہ ہی کسی کو ریاد ملے گی ایک نامنے ہاتھ سیاسے جماعت خواتین کی تعداد بڑھا چڑھا دربیش کر رہی ہے نو مئی کے واقعات پنجاب پولس نے اتنا ملنے کے صرف سات منٹ کے اندر رسپونس دیا جناہ ہاؤس کے اندر دو سبچاس باہر تین ہزار پانسو مشتل افراد تھے شرپسند لیبرٹی اور اسکریٹ ٹاور کے گرد بھی جمع رہے جلاو گراوٹ اور پھوڑ کے دو سو اکھان میں مقدمہ درج ہوئے صرف لاہور سے ایک ہزار ترسند پکڑے گئے پاک فوج محفوظ اور مضبوط پاکستان کی زمانت فوج پر تنقید کرنے والے شام ایراک اور افغانستان کی حالت دیکھ لیں سعودہ شجاز حسین کے مختلف وفود سے ملاقات مگفتگو کہا پاکستان میں کچھ لوگوں کے زد اور انا ملک سے بڑی ہو گئی ہے جذباتی نادانی اور ذات دشمنی میں ملک دشمنی کی جارہی آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات علاقہ اس نامتی سے متعلق امور پر باقشیر جنرل نیکولس کا دشمنگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کے اعتراف جی ایس کی آمد پر گارو فونہ پیش کیا گیا برطانوی فوج کے سبرا کا جوائن سٹاف ہیڈکوارٹس کا بھی دورہ جنرل ساہر شمشاد مرزا سے ملاقات وفاقی شرعی عدالت کے نئے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس پاکستان عمرہ تابندیال نے عہدے کا حلف لیا حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز اٹرنی جنرل لو افسران سمیت سینئر بکڑانے شرکت نیرہ غازی خان میں لینڈ سلائڈنگ سبلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی قوم اشاء رابان راکی گاز نیل امنٹی کے مقام پر بھاری مشینڈی سے ملبہ ہٹانے کا کام زاری پولٹیکل اسسٹنٹ کے مطابق چھوٹی گاڑیوں کے گزرنے کے لیے راستہ بنا دیا گیا ہے مکمل روڈ جلد بحال ہو جائے گا امریکہ میں کہے ڈاکٹر آفیا صدیقی سے بے لاخر ان کی بہن کی ملاقات ہو گئی فوزیا صدیقی کی فورٹ ورث کی جیل میں کہے ڈاکٹر آفیا سے چوبیس سال بعد ملاقات ہوئی سینئرٹر مشتاق احمد نے بتایا کہ ملاقات ہائی گھنٹے جاری رہی ڈاکٹر آفیا کو ڈاکٹر فوزیا کو آفیا سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے تک کی اجازت نہیں دی گئی جیل میں حملے کی وجہ سے ڈاکٹر آفیا کے دو داند گر چکے سر پر چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی مشکل پیش آ رہی دوڑا کا محول دوست منصوبہ چہار باق میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری سڑکوں کا جال بچھے گا سکول یونیورسٹی بنے گی ہسپتال، کمیونٹی سینٹر، کمیرشل مارکٹ اور پارک بھی منصوبے کا حصہ سی ای او امران امی نے منصوبہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی کہتے ہیں دسمر میں خریداروں کو تعمیرات کی اجازت دے دیں گے ملک کے کئی شہروں میں عبر کرم سے موسم سہانہ اسلام آباد میں نظار حسین ہو گئے راولپنڈی میں تیز بارش، سڑکوں پر پانی سے گا لاہور میں راک گئے کہی ہلکی کہی تیز بارش جہلہ میں بادل کھل کر برسے، فیڈر ٹرک ہونے سے شہرین کو مشکلات قسامنا خانیاں ارخوالانہ روال حفظ آباد میں بھی جل سر لیک ہو گیا حیدر آباد سمیت سندھ کے مختلف لاغوں میں آندھی سے فسنوں کو نقصان عام کے باغات شدید متاثر، مختلف شہروں میں بادلوں کا راج آج بھی بارش کا انکھا ہے ایشے کپ کرکٹ ٹارنمنٹ پر چامہ گویاں ختم فیصلہ ہو گیا شیڈول کے مطابق ابتدائی میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے بھارت کے میچ دوسرے وینیو پر کھیلے جائیں گے حدبی شیڈول کا اعلان اے سی سی کے اجلاس میں ہوگا ہاربیڈ مارڈل چیئرمن مانیشمنٹ کمیٹی پی سی بھی نجم سیتھی نے پیش کیا تھا جونئر ایشیا ہاکی کا پاکستان فائنل میں پہنچ گیا کومیٹی ماز جوائیتی حریب بھارت سے ٹکرائے گی سیمی فائنل میں پاکستان نے ملیشیا کو چھے دو سے ہرائیا عبدالرہمان نے ہیڈ ٹرک کی من آف دی میچ کرا ہوا ہے اور فوٹوگرفر شہباز شاگی کی شادی میں ستاروں کی چمک دمک ماہرہ خان کبرا خان سمیت مشہور شخصیات نے ایونٹ کو چار چار لگا دیئے ویڈیو اور دساویر سوشل میڈیا بربائے موسیقی